بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم نے اپنی بیٹی سارا کو مرنے کے لیے پاکستان نہیں بھیجا تھا شاہ نواز چند پیسوں کے لیے سارا کو کھا گیا سارا انام کون تھی اور کیسے اس درندے کے ہاتھوں ٹرپ ہوئی سارا اس کا پہلا شکار تھی یا اس سے پہلے بھی یہ مالدار اسامیوں کو فساتا رہا اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرتا رہا چند ماہ کے نکاح میں شاہ نواز نے سارا کو کتنے لاکھ کا چونہ لگایا کن طریقوں سے کب کب سارا کو اس نے لوٹا اور کون کون اس سارے کے سارے معاملات میں ملوث رہا اس کا ساتھ کون دیتا رہا آج کی ویڈیو میں بھیانک انکشاف کریں گے ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اس طرح کے درندے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو معصوم لڑکیوں کو ٹرپ کرتے ہیں جتنی مرضی آپ نے تعلیم حاصل کی اور جتنے مرضی آپ سمجھدار ہوں یہ آپ کو دماغی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے آپ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کینیڈا کے نیشنل ہونے کے بعد دبائی میں ابو دیبی میں کام کرنے کے بعد آپ پاکستان مرنے کے لیے چلے آتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سارا انام جو ہے وہ ہے کون وہ کیوں پاکستان آئی وہ کیا کرتی تھی کیا اس کے شوق تھے کس طرح سے اس لفنگے گھٹیا نیچ قسم کے درندے کے ہاتھوں وہ فس گئی کس طرح سے اس نے اس کو ٹراب کیا اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سارا انام جو ہے اس کے سکولنگ اسلام آباد کی تھی اور اب چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ جو ہے اس نے اس درندے کے ساتھ جو ہے سکول میں سکول شیئر کیا یعنی کہ یہ کلاس فیلو تھے اس کے بعد سکولنگ کے بعد وہ اسلام آباد سے کینیڈا چلی جاتی ہے وہاں پہ جا کے دوہزر ساتھ میں کینیڈا کی مشہور یونیورسٹی آف وارٹرلو سے جو ہے وہ آرٹس اور ایکنومکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتی ہے اور یہ جو یونیورسٹی ہے دنیا بھر میں جو ہے ایکنومکس کی تعلیم کے لیے بہترین تعلیمی اداروں میں اس کا نام آتا ہے اتنے بہترین ادارے سے سارا نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تعلیم اکمل ہونے کے بعد سارا جو ہے وہ پھر اپنے کریئر کا آغاز کرتی ہے اور پھر وہ ایک جونیور جو ہے جونیور کے طور پہ جونیور آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ کینیڈا سے ہی کام کا آغاز کرتی ہے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کرتی ہے دوہزار دست میں پھر وہ ابو دیبی میں ابو دیبی شفٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ جو ہے کافی کمپنیز تھیں وہاں پر اس نے جو ہے کام کرنا شروع کیا پھر کئی سال تک یہ وہاں پر کام کرتی رہی اور مختلف شعبوں میں کام کرتے کرتے اس کو جو ہے وہ ترقی ملتی رہی کیونکہ بہت زیادہ پیشنیٹ تھی بہت زیادہ اس کو کام کرنے کا شوق تھا اتنی کم عمر میں اتنی مہندی لڑکی جو ہے وہ نہیں دیکھی تھی اس نوکری کے بعد انہوں نے ابو دیبی کی ادارے ایڈوکیشن اینڈ نالج میں شمولت اختیار کر لی یہاں پر جی وہ تعلیم حاصل یہاں پر اس نے کام کرنا شروع کیا اور پھر ابو دیبی میں تعلیم بچوں کو تعلیم کتنی ضروری ہے بچوں کو تعلیم کیسے دینی چاہیے اس طرح سے انہوں نے اس منتوبے با کام کیا اور پہلی مرتبہ ایک چارٹر سکول کا قیام عمل میں آیا جتنے بھی دوست ان کے وہاں پہ ہیں جتنے بھی ان کے کلیگ سے وہ کہتے ہیں سارا جتنی مہندی لڑکی ہم نے کہیں نہیں دیکھی تھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سارا جو ہے وہ اس طرح کے ایک درندے سے پاکستان جا کے شادی کرے گی اس کو یہاں پر بہت سارے لوگ شادی کی آفر کرتے تھے جو سارا زندگی جی رہی تھی وہ اتنی بہترین اتنی زبردست زندگی تھی کہ لوگ اس کی زندگی کو پانے کے لیے اس کی نوکری اس کی لائفٹائل اس کو دیکھتے تھے کہ جس سے بھی شادی کرے گی وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ درندہ اس کو کھا جائے گا پھر جی سارا کی ایک دوست ہے سارا دنالوی ہے ان کا نام اور وہ کہتی ہیں کہ سارا انام سے میری ملاقات ہوئی وہ بہت زیادہ پیشنیٹ تھی اپنی زندگی کو لے کر وہ اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں انہی زندگی میں بہت آگے جانا ہے اور وہ لوگوں کی مدد بہت زیادہ کیا کرتی تھی اچھا جی یہ فیملی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھے یہ دوستوں کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں وہ بڑی سنہری دن کی مالکہ تھی اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی آپ اگر وہ کھانا کھا رہی ہوتی تھی اگر کوئی دوسرا کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تھا زبردستی اس کو کھانا کھلاتی تھی شیئر کرتی تھی اگر ان کو پتا چل جاتا تھا کسی کو پیسوں کے حوالے سے مدد کی ضرورت ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کی مدد کرتی تھی اور پریشان ہو جائے کرتی تھی ان کے مختلف دوستوں نے کہا کہ ہم لوگ جب یو اے ای میں کام کی تلاش میں تھے تو سارا جو ہیں ہم ہمارا سہارا سارا بنتی تھی وہ ہمیں اپنے گھر میں فلیک میں رکھا کرتی تھی ہمیں کھانا بھی نہ کرتی تھی ہمارا ہمارا پیس پیسے نہیں یہ ہوتے تھے وہ ہماری بہت مدد کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ جی سارا جیسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک درندہ جو ہے وہ سارا کو ٹرائپ کر کے اس طرح سے مار دے گا اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان کے دس دوستوں کا گروپ تھا ان کی فرنڈ بتاتی ہیں اور ہر ملک میں جو ہے ان کے دوست وہاں پہ موجود تھے ایک ہمارا گروپ نہیں تھا ایک خاندان تھا ہم ورس ایپ کے تھرو سارے گروپ کے ساتھ روز بات کیا کرتے تھے ویڈیو کالز کیا کرتے تھے اور ہم نے اس گروپ کا نام بھی فیملی کے نام سے رکھا ہوا تھا اور ہم ایک دوسرے کے لیے فیملی سے بڑھ کے تھے کتابوں کا جی بہت زیادہ شوق ہے سارا کو وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتی تھی ان کے دوست کہتے ہیں جہاں بھی ہماری ملاقات ہوتی سارا سے وہ بیچ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر وقت کتابیں پڑھتی تھی اور اتنی کتابیں اس نے پڑھ لی مختلف زبانوں پر اس کو عبور بہت زیادہ تھا اور اس کو گھومنے پھرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا وہ امان سے لے کے لبنان ترکی تک مختلف جگہوں پر پورا یورپ اس نے گھوما ہوا تھا اور امریکہ کینیڈین تو وہ نیشنل تھی اس نے ہر جگہ ایجپ سے لے کر اس نے کونسا وہ کہتے ہیں ایسا ملک ہے جو اس نے نہیں گھوما تھا کونسا ایسا ملک ہے جہاں کہ اس کو زبان نہیں آتی تھی وہ ایک بہت ہی سادہ قسم کی خاتون تھی فکشن کتابوں کو پڑھنے میں وقت وہ گزارتی تھی اور وہ سیاست سے لے کے مذہب تک ہر کتاب میں اس کو دلچسپی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چلا کہ ایک ایسے شخص سے اس نے پاکستان میں جا کے نکاح کر لیا ہے جو اتنا ہائی پروفائل نہیں ہے جس کے بارے میں جتنی سارا پڑھی لکھی اور اپنی جوب کو لے کر اتنی ترقی آفتہ خاتون تھی وہاں پر شاہ نواز کہیں پسٹان نہیں کرتا تھا وہ کہتی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ سارا جیسی اتنی سلجیوی خاتون کس طرح سے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے نکاح کر سکتی ہے سوچ بھی سکتی ہے کہتی ہیں آج تک ہم اس بارے میں سمجھ نہیں آیا ہم نے بہت دفعہ کریتنے کی کوشش کی لیکن سارا نے ہمیں ہی نہیں بتایا وہ کہتی ہیں اپنے خاندان سے اور ماں باپ سے وہ اتنی محبت کرتی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اپنے خاندان اور ثقافت کا وہ بہت جو ہے پاس سکھا کرتی تھی وہ ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھنا اور انہیں محبت اور سکون فرہم کرنا چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے والدین ہمیشہ اس پر فخر کریں انہوں نے بتایا کہ وہ اکثر اپنے جو اس کے دوست اور فاملی میمبرز سے ان کو ملنے پاکستان اور کینیڈا جاتی رہتی تھی اور اپنے والدین کو اپنے پاس عبودہ بھی میں رکھنا چاہتی تھی وہاں پہ آتے بھی تھے اور وہ بہت ایک خوبصورت بیٹی تھی ہے خوبصورت انسان ہونے کے ناتے ناتے تو ہر انسان جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لئے اچھا بنتا ہے لیکن سارا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے لئے ان کے خاندان سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں تھا انصاف ہونا چاہیے بلکل جی ان کے سارے دوست جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے اگر انصاف نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ انسانیت پر سے ہمیں یقین ختم ہو چکا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی سارا انعام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کو بڑھنے کے لئے پاکستان ہم نے سوچا بھی نہیں تاکہ پاکستان ہماری بیٹی مرنے کے لے جائے گی ہم نے اپنی بیٹی کو متعدد بار کہا کہ کینیڈا میں تم یہاں پر شادی کر لو یہاں پر بہت سارے پاکستانی لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں سلجے ہوئے لوگ ہیں جوئے ہی میں تم کام کرتی ہو وہاں پر کسی کو دیکھ لو لیکن پتہ نہیں ہماری بیٹی کو شان آواز نے ایسے کون سا اس پر جادو کر دیا تھا ایسی کون سی کس طرح سے ہماری بیٹی کو ٹرپ کیا تھا کہ ہمیں سمجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم نے کبھی اپنی بیٹی سے پیسے نہیں منگوائے لیکن جب ہمارے پاس وہ ریکارڈ آیا جس میں ہمیں پتہ چلا کہ سارا کو یہ صرف لوٹ رہا تھا اور کچھ نہیں تھا پولس نے بھی یہ بات بولی ہے کہ جو ملزم ہے یعنی کہ شان آواز اس کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ابتدائی معلومات جو سامنے آئی ہے وہ بہت بھیانک اور عجیب و غریب ہے اس کے مطابق اس نے سارا کے نام پر وہ گاڑی نہ ٹرانسفر کی اسی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہے بنی گالا کے علاقے میں بھی ایک پلوٹ خریدا تھا جس کے لیے رقم سارا نہیں بھیجوائی تھی لیکن نامعلوم وجوہات کے بنا پر وہ رقم جو ہے دوبارہ سارا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک فلیٹ ہے اس کے لیے دس لاکھ روپیہ جو ہے وہ مکتورہ نے بھیجوائیا تھا اس کو بھی ملزم نے کہیں پر استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ملزم اس سے ہر چند مطلب ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد دو چار پانچ لاکھ منگوایا کرتا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے کسی کام کی سلسلے میں چاہیے میں تمہیں بعد میں واپس کر دوں گی اور جب سارا کو کسی دوست نے جو ہے بتایا کہ یہ کس طرح سے تمہارے پیسوں کو خرچ کر رہا ہے کیا تم نے کسی چیز کا حساب رکھا ہے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور سارا جو ہے اپنی نوکری سے ارجن بیسس پہ جانی کے بتاتی ہے کہ جی کچھ ایمرجنسی ہے وہ چھوٹی لے کے جاتی ہے نہ یہ اس کو اس دن پک کر رہے آتا ہے صرف ان کی لڑائی ہوتی ہے ائرپورٹ سے وہ خود وہاں پہ جاتی ہے ان کی لڑائی رات کو بھی ہوتی رہی اس کے بعد ان کی لڑائی دن میں بھی ہوتی رہی رات کو ماں کو ایک کہانی کا نارٹک اللہ بہتر جانتا ہے اس میں سچ کیا ہے ماں کو میسج بھی کیا گیا کہ جی آپ سارا کے والدین سے رخصتی کے حوالے سے بات کریں ہم رخصتی کرنا چاہتے ہیں صوبہ لڑائی ہوئی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کی والدہ کو نہیں پتا چلا ایک کمرے میں ایک فارم ہاؤس میں رہتے ہوئے وہ کچھن میں موجود تھی بہیمانہ انداز میں اس کو قتل کیا گیا یہ درندہ صرف اس سے پیسے ٹھگ رہا تھا پیسے لے رہا تھا پیسے کے لیے اس درندین شادی کیوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سارا انام اس کا پہلا شکار نہیں ہے بہت سارے ایسے ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ اس نے کس کس وقت کون کون سی لڑکی کو گھیرا کہاں کہاں سے لڑکی کو ٹراب کیا کتنی امیر تھیں وہ خواتین جن کو اس نے ٹراب کیا ان سے پیسے لیے ہر چیز کا ثبوت میرے پاس ہے جو میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں بتاتی رہوں گے